نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں یہ خوبصورت سا ڈیزائن لائے ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائے دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا یہ پھلا پھلا سا یہ ڈیزائن ہے اسے بنانے کے لئے ہمیں ٹین کے ملٹپل فندے چاہیے اور دو فندہ ایکسٹر اس ڈیزائن کو آپ پچھوں کے فروک میں ڈالیے لیڈیز جیکٹ میں ڈالیے کوٹی میں ڈالیے کارڈگن میں آپ نیچے کی طرف بارڈر کے بعد اسے تھوڑی دور تک ڈالیے اور آستین پہ ڈالیے یہ بہت خوبصورت لے گا آپ اسے آستین میں ڈالیے اور یہ فلپی فلپی سا بہت سندھ لے گا آپ اسے بلاوز میں ڈال سکتے ہیں تو آپ اسے جینٹ سوٹر میں بھی ہارپ سوٹر میں اسے ڈالیے بہت سندھ لے گا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے اچھت یہ فرینڈز ہم اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے سترہ فندے ڈالے ہیں تین کے ملٹپل پلس دو فندہ ایکسٹرہ پندرہ اور دو فندرہ سترہ فندہ ڈالے ہیں اور یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے تو پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے اور اون کو اپنی اور کریں گے نیکسٹ فندے کو ہم الٹا بنیں گے لیکن سلائے میں دو بار اون لپیٹتے ہوئے الٹا ہے نیکسٹ فندے کو بھی ہم الٹا بنیں گے سلائے میں دو بار اون لپیٹتے ہوئے الٹا سب بھی فندوں کو ہمیں الٹا بن لینا ہے لیکن سلائے میں دو بار اون لپیٹتے ہوئے الٹا سب یہ فندوں کو الٹا بھننا ہے لیکن سلائے میں دو بار ان لپیٹتے ہوئے الٹا اور لاسٹ فندہ آج سٹیچ ہے تو اسے ہم سیدھا بھنیں گے اس طرح پہلا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں رونگ سائٹ میں اور یہ دیزائن کا دوسرا لائن ہے تو پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے اب تین فندوں کو کھولیں گے تین فندوں کو کھولیں گے اور اس بائیں سلائے کو ہم سامنے کی طرف چلائیں گے اور ایسے پہلے سے تیسرے کی طرف ان تینوں فندوں کو ہمیں پلٹنا ہے تو کیا کریں گے ایسے سامنے کی طرف سے سلائے لائیں گے اور اس تینوں فندوں کے اندر ایسے ڈال لیں گے دیکھیں اب تہینے سلائے کو ایسے باہر نکال لیں گے تینوں فندے پلٹ چکے ہیں اب ان تین فندوں کو ہم اُلٹا بلیں گے ایک ایک کر کے تینوں فندوں کو ہم اُلٹا بلیں گے اب نیکس تین فندے ہم کھولیں گے اور بائیں سلائے کو ایسے پیچھے کی طرف سے ان تینوں فندوں میں ایسے ڈالیں گے تینوں فندوں میں ہم ایسے ڈالیں گے پیچھے کی طرف دیکھیں اور اب دہینے سلائے کو نکال لیجئے تینوں فندے ہمارے پلٹ چکے ہیں اب انہیں باری باری سے اُلٹا بُن لے جائے دیکھئے یہ ہمارا اس طرح آئے گا اور سامنے کی طرف سے دیکھئے خوبصورت سا دیکھئے وی جیسا بن گیا ہے اب ہم انہی چھے فندوں انہی چھے فندوں کو پہلا فندہ ایجسٹی چھائے انہی چھے فندوں کو پوری سلائی میں دھو رائیں گے ایسے تین فندہ کھولیں گے کھولنے سے یہ لمبا ہو جا رہا ہے اور پڑھلتنے میں آسانی ہو جائے گی تو تینوں فندوں کو ایسے سامنے کی طرف سے سلائی جا لیے اپنی طرف سے اور تینوں فندوں میں ایسے نکال دیجئے اب دہنی سلائی کو ایسے نکالیں گے تو دیکھیں تینوں فندے ایسے پلٹ گئے ہیں اب انہیں ہم ایک ایک کر کے اُلٹا بُن لیں گے نیکس تین فندے کھولیں گے اور پیچھے کی طرف سے ہم سلائی ڈالیں گے ایسے پیچھے کی طرف سے سلائی ڈالیں گے تینوں فندوں میں ایسے پیچھے کی طرف سے سلائی ڈالیں گے اور اب دہنی سلائی کو ایسے نکال دیجئے تینوں فندے ایسے پلٹ چکے ہیں اب ایک ایک کر کے انہیں ہم اُلٹا بُن لیں گے لپیٹ کے بُننے سے دیکھیں یہ بڑے بڑے ہو جا رہے ہیں فندے ہم کو انہیں پلٹنے میں بھی آسانی ہو جا رہی ہے اور دیزائن کی بیوٹی کو بڑھا دے رہے ہیں تینوں فندوں کو ہم اُلٹا بُنیں گے لاسٹ فندہ ایج سٹیچ ہے اسے ہم اُلٹا بُنیں گے دیکھیں یہ اس طرح بن کے تیار ہوا ہے سامنے سے دیکھیں اب یہ ہمارا تیسرا لائن ہے اور سامنے سے پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے ان کو اپنی اور کریں گے اور سبھی فندوں کو سلائی میں دو بار ان لپیٹتے ہوئے اُلٹا بُنیں گے یعنی اپنا پہلا لائن ہم دور آئیں گے سامنے کی طرف سے ہر لائن اسی طرح بُنیں گے سبھی فندوں کو سلائی میں دو بار ان لپیٹتے ہوئے اُلٹا بُنیں گے ڈیزائن پیچھے کی طرف سے ہی صرف بنے گا سامنے کی طرف سے سبھی فندے سلائی میں دو بار ان لپیٹتے ہوئے اُلٹے بُنیں گے دونوں طرف سے اُلٹا اُلٹا بُن کے ہی یہ ڈیزائن تیار ہو رہا ہے لاسٹ فندہ ایج اس تیچ ہے اسے ہم سیدھا بُنیں گے یہ ہمارا تیسرا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں رونگ سائیڈ میں تو پہلا فندہ ہم سلپ کریں گے اب نیکسٹ تین فندوں کو کھولیں گے پہلی لائن میں ہم نے سامنے کی طرف سے انہیں پلٹا تھا تو دوسری لائن میں ہم نے انہیں سامنے کی طرف سے پلٹا تھا تو چوتھی لائن میں اسے پیچھے کی طرف سے پلٹیں گے یعنی جیسے ہم نے یہاں پہلے تیسرے فندے کو بنایا تھا اب کی پہلے تیسرے فندے کو ہم اس کا آپ پوجیر بنائیں گے پیچھے کی طرف سے ایسے سلائی ڈالیں گے اور ایسے پلٹیں گے یہ ادھر گیا ہے اب کی اس سائیڈ میں آنا چاہیے دائنی طرف اور تینوں فندوں کو ہم الٹا بلیں گے نیکس تین فندوں کو کھولیں گے دیکھیں یہ دائنی طرف آیا ہے یعنی اب کی یہ بائیں طرف جانا چاہیے تو اس کے لئے کیا کریں گے سامنے کی طرف سے اپنی طرف سے سلائی ڈالیں گے اور ان تینوں فندوں میں ایسے دیکھیں ڈالیں گے دائنی سلائی کو نکال لیا دیکھیں پر فندے تینوں گھوم چکے ہیں انہیں ہم الٹا بلیں گے پہلا فندہ آج اسٹیچ ہے اور انہیں چھے فندوں کو ہمیں پوری سلائی میں دھوڑانا ہے تین فندہ کھولیں گے اپنی طرف سے تین فندہ کھولیں گے پہلے پیچھے کی طرف سے یہ ایسے آیا ہے یعنی کہ ادھر گھومنا چاہیے تو ادھر گھومانے کے لئے ہم پیچھے کی طرف سے سلائی ڈالیں گے دیکھیں اب یہ پلٹ گیا ہے ایسے گیا جگ جگ جیسے بنے گا پھر ان تینوں کو ہم الٹا بلیں گے نیکس تین فندہ کھولیں گے اب دیکھیں یہ اس طرف آیا ہے دہنی طرف آیا ہے یعنی انہیں بھائی طرف جانا چاہیے تو بھائی طرف جانے کے لئے اپنی طرف سے سلائی ڈالیں گے اور تینوں کو الٹا بلیں گے دونوں طرف سے الٹا الٹا بلیں گے ہی ڈیزائن تیار ہو رہا ہے نیکس تین فندے کھولیں گے اب دیکھیں یہ بائی طرف گیا ہے یعنی اب اس کے اوپر یہ دہنی طرف جانا چاہیے تو دہنی طرف جانے کے لئے پیچھے کی طرف سے سلائی ڈالیں گے پیچھے کی طرف سے سلائی ڈالا تینوں فندوں کو گھوما لیا بلنا ہمیں اسے انہیں الٹا ہی ہے دونوں طرف سے اُلٹا اُلٹا ہی بلنا ہے لاسٹ فندائج سٹیچ ہے اسے بھی ہم اُلٹا بلنے گے اب ہم آجاتے ہیں سامنے کی طرف دیکھیں یہ ڈیزائن تھوڑا تھوڑا اس پاس ٹھونے لگا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اب پھر سامنے کی طرف سے ہمیں اپنا پہلا لائن ہی دور آنا ہے انہیں اپنی اور کریں گے سب ہی فندوں کو سلائی میں دو بار بلتے ہوئے دو بار لپیٹتے ہوئے اُلٹا بلنا ہے سامنے کی طرف سے اسی پہلی لائن کو ہمیں دور آنا ہے سب ہی فندوں کو سلائی میں دو بار لپیٹتے ہوئے بلتا بلنا ہے لاسٹ فندائج سٹیچ ہے اسے ہم سیدھا بلنے گے اب ہم آجاتے ہیں پیچھے کی طرف رونگ سائیڈ میں پہلے فندے کو سلپ کریں گے تین فندوں کو کھولیں گے ایک دو تین اب دیکھئے یہ ہمارا اس طرف گیا ہے یعنی کی اب کی یہ بائیں طرف جانا چاہیے تو بائیں طرف جانے کے لئے اپنی طرف سے سلائی ڈالیں گے تینوں فندوں کو ایسے پلٹ لیں گے اور بلٹا بلنے گے یعنی اپنا دوسرا لائن پھر نیکس تین فندوں کو کھولیں گے اب دیکھئے یہ اس طرف گیا ہے یہ بائیں طرف گیا ہے تو دائیں طرف جانا چاہیے دائیں طرف جانے کے لئے ہم پیچھے کی طرف سے ایسے سلائی ڈالیں گے پیچھے کی طرف سے سلائی ڈالا سلائی کو نکال دیا دیکھئے تینوں فندوں ایسے سے گھوم چکے ہیں اگر آپ بھول جائیں گے کہ کدھر ہم نے کیا ہے تو اس سے دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھئے اب یہ ہمارا دائنی طرف گیا ہے یعنی اب یہ تو ہم بائیں طرف جانے کے لئے ہمیشہ اپنی طرف سے ایسے ڈالیں گے یہ ایسے جگ جائے گا پھر تینوں کو ہم ہم اُلٹا بھولیں گے پھر تین فند دیکھو لیں گے اب دیکھئے یہ بائیں طرف گیا ہے یعنی اس کے اوپر ایسے دائنی طرف جانے چاہیے تو دائنی طرف جانے کے لئے ہمیشہ ہمیں پیچھے کی طرف سے ایسے ڈالنا ہے اب دیکھئے یہ ایسے گیا پھر یہ ایسے تو ہم انہیں ہم اُلٹا بھولیں گے نیکس تین فندہ اب دھیان دیجئے یہ ایسے دائنی طرف گیا ہے یعنی کہ اب بائیں طرف جانے چاہیے تو ان تینوں فندوں کو بائیں طرف لے جانے کے لئے اپنی طرف سے سلسلہ جالیں گے دیکھئے یہ ایسے گھوم گیا اب انہیں ہم اُلٹا بھولیں گے تو ڈیزائن بہت کبزرت اور بہت ہی آسان ہے لاسٹ فند آئی جسٹیچ ہے اسے ہم اُلٹا بھولیں گے اور دیکھئے یہ ایسے فلپی فلپی سا بنے گا دیکھئے کتنا خوبصورت ہے تو یہ ایسے ہی خوبصورت سا دیکھئے یہ ایسے ڈیزائن بنتا چلا جائے گا دیکھئے کتنا فلپی سا ڈیزائن ہے اور چھے فندوں کا اور چار لائن کا یہ ڈیزائن ہے دیکھئے کتنا خوبصورت ہے فلپی سا ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو یدی آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگا ہو پیچھے کی طرف سے دیکھئے ایسے سامنے کی طرف سے ایسا یدی آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز آپ اسے لائک کریے اپنے فلپی سا اور فیملی میں شیئر کیجئے شکریہ شکریہ شکریہ